ہلو ایوریون اس ویڈیو میں ہم پولیس سٹیشن اسسٹنٹ کے انٹریو کے حوالے سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ ان ٹپس پر عمل کر لیں گے تو یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کی جاب کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹریو میں کون سوال پوچھے جا سکتے ہیں انٹریو میں کون سی چیزیں لے کر جانی ہے انٹریو میں کیا کیا چیزیں چیک کی جاتی ہیں جو اگر آپ میں وہ نہیں ہوں گی تو آپ یقین فیل ہوں گے یہ آپ ہم ڈسکس کریں گے انٹریو اردو میں ہوگا یا انگلیش میں ہوگا کون سوال آپ سے ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں یا بار بار پوچھے جا سکتے ہیں سب سے پہلے انٹریو والے دن آپ نے کیا کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک دو دن پہلے تھوڑی سی رننگ ورنگ کر لیں تاکہ آپ فریش رہیں مطلب یہ بتانے کہہ کہ آپ نے فریش مائنڈ سے جانا ہے یہ نہیں کہ آپ کو کوئی گھر کی پریشانی ہے تو وہ بھی ساتھ لے جانا ہے اس دن کے لیے آپ نے بلکل فریش جانا ہے اس میں کچھ مراحل ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکسٹر کرتے ہیں سب سے پہلا مرلہ جو ہے آپ نے کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا ہے آپ کے ڈاکومنٹ اگر صاف ستھرے ہوں گے تو بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتے ہیں تو آپ نے اپنا اصل شناختی کارڈ وغیرہ جو بھی انہوں نے آپ کو بتایا ہے وہ تمام ڈاکومنٹ لے کے جانا ہے اور اس کو صاف ستھری فائل میں لے کے جانا ہے وہ انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا کون سے جانا ہے اس کے علاوہ مرلہ نمبر ٹو ہے کہ انٹریو کے لیے لباس کس طرح کا ہونا چاہیے کس طرح کے کپڑے پہنے چاہیے مرد حضرات جو ہے وہ شلوار کمیز اگر پہنتے ہیں تو وہ پہن لے ہیں اور اس کے ساتھ واسکٹ کیونکہ ابھی موسم اچھا ہے تو وہ واسکٹ پہنے کے جائیں تو زیادہ خوبصورت لگے گا اگر سوید شلوار کمیز ہے اس کے اوپر واسکٹ پہن لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے برنہ کوئی بھی کپڑے ہیں کوشش کریں اوپر واسکٹ پہن لیں پینڈ شرٹ ہے تو میرے حال میں کوڈ پہن لیں کیونکہ ابھی موسم اتنا گرم نہیں ہے تو یہ بھی اچھا رہے گا اور اس سے اچھا امپیکٹ جائے گا اگر نہیں بھی اوپر کوٹ پہنا تو آپ پینٹ شرٹ ساف ستری ہو اور ٹائی اگر لگا لیں تو بھی اچھا ہے کیونکہ یہ ایسی پوسٹ ہے کہ اس پر ٹائی لگائیں گے تو زیادہ خوبصور لگے گا تو آپ نے ٹائی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ لڑکی ہیں یا لڑکا کوشش کریں جینز وغیرہ نہ پہن کے جائیں یا چست لباس نہ پہن کے جائیں باقی جو بھی ایک مناسب لباس ہے وہ پہن کے چلے جائے گا نیکسٹ مرلہ نمبر تین بالوں کی بات کی جائے تو کلین شیو اگر ہیں تو پروپر کلین شیو کر کے جائیں اگر داڑی ہے تو اس کا پروپر خط بنا کے جائیں اور سٹائلش شیو بلکل مت کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اور ہیر کٹیں وغیرہ بھی ہے جو سائیڈوں سے بریک ہونے چاہیے یعنی بہت بڑے بڑے بال نہیں ہونے چاہیے خوبصورت لگے اسی طرح لڑکیاں جو ہے اس طریقے سے پروپر بایا مرلہ نمبر چار کی بات کی جائے تو کمرے میں داہل ہونے کا طریقہ کار یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے آپ کوشش کریں اچھی پرفیوم استعمال کر کے ایسی نہ لگا کے جائیں کہ بے ہوش ہو جائے یا وہ اتر شتر جو بے ہوشوں والے ہوتے ہیں اچھی پرفیوم یوز کر کے جو لائٹ سی ہو کوشش کریں ساتھ لے گا اگر گھر سے لگا کے جائیں گے تو وہاں تک جاتے تک ویسے ختم ہو جائے گی کوشش کریں ساتھ لے جائیں اپنے بے وغیرہ یا جیسے بھی تو ادھر جا کے باشرو میں انٹریو سے پہلے لگا لیں تاکہ کمرے میں جائیں تو ہلکی ہلکی فشبو آ رہی ہو اور کمرے میں جانے سے پہلے یہ ایک عام تو بات ہے کہ بندے کا سانس ایسا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو وہ پریشانی ہونا آپ نے بڑے بڑے دو چار سانس لے لینے سیٹ ہو جائے گا اور اردو میں یا انگلیش میں آپ جازت لے کے کمرے میں جائیں اگر پہلے ہی بتا دیں کہ جناب آپ کو جازت نہیں لینی تو پھر ٹھیک ٹھیک ہے ہو سکے تو اگر آپ فورس کے بندے ہیں تو سلوٹ وغیرہ کریں یہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اس سے بھی انٹریو کتنے لوگ لیتے ہیں انٹریو عام طور پر تین لوگ لیتے ہیں وہ تین افیسر کا پینل ہوتا ہے عام طور پر اس طرح کی جوب جو ہوتے ہیں اس میں تین ہی لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ ایک بندہ ہی کر رہا ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن کے اوپر اور جتنے بھی ہوں لیکن یاد رکھئے گا سب سے پہلے جو آپ سے question ہوتے ہیں وہ آپ کی degree کے لیٹڈ عام طور پر جو ہوتا ہے روٹین ہوتا ہے کیونکہ آپ جون جاتے ہیں document چیک کرواتے ہیں ساتھ ہی آپ کی degree پر question ہونے شروع ہوتے ہیں اگر آپ کا یہ step صحیح ہو گیا تو سمجھو آپ کی جواب کے بہت زیادہ chances ہیں اس کے بعد پھر job related بھی question ہوتے ہیں gk current affair وغیرہ کے لیٹڈ یا آپ کی post related question ہوتے ہیں جو degree related اور job related question کا جواب اچھے سے دے دیاتا ہے اور confidence کے ساتھ سمجھو اس کی job کے بہت زیادہ chances ہیں interview کسی زبان میں لیا جاتا ہے interview اردو میں بھی لیتے ہیں انگلیش میں بھی اور اس طرح کی post لیا عام طور پر اردو میں ہوتا ہے اردو میں انگلیش میں جو بھی وہ question کریں کوشش کریں آپ اسی زبان میں جواب دیں اگر آپ کو انگلیش اچھی نہیں آتی اور وہ انگلیش میں question کر رہا ہے تو آپ اردو میں جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر وہ اردو میں question کر رہا ہے آپ انگلیش میں جواب دیں گے تو وہ برا impact پڑتا ہے interview میں check کیا کیا جاتا ہے کن لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے اگر آپ نے اس tips پر عمل کر لیا تو یقینا یہ بہت بڑا آپ کو chances ہیں کہ selection کے آپ جواب غلط دیں یا درست دیں آپ کا confidence lose نہیں ہونا چاہیے عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ جب بندہ جواب غلط دیتا ہے تو confidence lose ہو جاتا ہے آپ confidence lose نہیں ہونا چاہیے جواب جیسا بھی ہو میرے خیال میں غلط یا صحیح جواب سے ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا وہ صرف confidence چیک کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا confidence بہا رہا تو یقین انشاءاللہ جواب کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں interview میں جو اہم تدابیر یہ بھی ہیں کہ آپ نے دردر نہیں دیکھنا آپ بعض اگر لوگ پین ہاتھ میں ہوتا ٹک ٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ پین لیتے ہیں اور واپس نہیں دیتے جب جانے وہ کچھ لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو کوشش کریں جو بھی چیز لیں واپس دیکھے آئیں ادھر ادھر پینل میں لیڈیز وغیرہ ہے تو اس کی طرف نہ دیکھتے رہیں فضول مسکرائیں نہ یا فضول کوئی ایسی حرکت نہ کریں جتنی بات پوچھے جائے ہتنا جواب جواب آپ جب بھی آپ سے question پوچھا جائے تو مضبوط صاف آواز میں آپ نے جواب دینا ہے جو سوال پوچھا جائے اس کو غور سے سننا یہ نہیں ہے پورا سوال بتانے کے بعد پھر کریں جی کیا تو وہ بہت غلط ہے آپ کو کوشش کریں جو بھی آپ سے پوچھ رہا ہے اس کو غور سے سنیں اور تمام پریشانیاں بھول کر انٹریو میں جائیں سب ایز دردکی چیزوں کو بھول جائیں ادھر فریش منڈ میں جائیں اگر آپ کو question کوئیسی کا جواب نہیں آتا تو guess کرنے سے بہتر ہے کہ معذرت سار کر لیں سوری سار کر لیں انٹریو کتنی قسم کے ہوتے ہیں انٹریو دو طرح کے ہوتے ہیں اور انٹریو یہ آخری جو step ہے اس میں ہم یہ جو آپ کی ساری انشاءاللہ چیزیں قبر ہو جائیں گی دو طرح کے انٹریو ہوتے ہیں بہت لوگ پہتے ہیں جی میرے سے پوچھا ہی کچھ نہیں ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے انٹریو long اور short دو طرح کے ہوتے ہیں short انٹریو جو ہوتا ہے اس میں عام طور پر آپ کا نام آپ کے والد کا نام آپ کی والد کیا کرتے ہیں اس نوکری میں کیوں آنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس میں صرف صرف آپ کا confidence چیک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بنی اور ہی short entry ہوتا ہے اور اسی کے یہ بڑی جو comfortable اس طرح کی سیٹیں ہوتی ہیں جن میں زیادہ لوگ ہوتی ہیں یہی کیا جاتا ہے اور زیادہ ہو تو پوچھ لیتے ہیں پی ایس ایمی کیوں آنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ جوب اور آپ کے پاس اگر سولر ریزن ہوئی آپ کی جوب پکیا ہے آپ نے entry والے کو مطمن اگر کر دیا تو آپ اس کو آپ کے نمبروں کسی چیز سے کوئی بھرد نہیں ہے بے شک سارے لوگ سفارشی بھرتی کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کو ریزن بتا دینا کہ جناب میں اس وجہ سے آپ ضروری ہوں اس جوب کے لیے انشاءاللہ آپ کی جوب ہو جائے سولر ریزن آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ میں کیوں آنا چاہتا ہوں اچھا اس کے بعد یہ long entry و long entry میں آپ کی آخری دو جو ڈگریوں ہیں اس کے لیٹر کسٹن ہوتے ہیں آج کل کیا کرتے ہیں دو ڈگریوں کے درمیان کے وقفہ ہے تو کیوں جو ہے تھا گورنمنٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو long entry ہوتے ہیں کوئی واقعہ رونما ہوا انہی دینوں میں جیسا کہ ابھی ریسینٹلی بڑا واقعہ عمران خان والا ہے اس کے علاوہ یہ ایک عیسائیوں کا issue ہوا اس کے علاوہ جو آرمی بغیرہ کے issues ہیں تو یہ ان کے لیٹر بھی question پوچھے جا سکتے ہیں آپ نے جس پوسٹ پر apply کیا ہے اس کے مطلق آپ کو complete علم ہونا چاہیے پی ایسے کیا کرتی ہے یہ کیوں بنتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے پولیس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس طرح کے question پوچھے جا سکتے ہیں mostly first جو question ہوتا ہے عام طور پر آپ کی دو ڈگریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کچھ اگر آپ نے graduation و master کیا ہے تو یہ دونوں تیار کر کے جائیں اگر آپ کو inter ہے تو وہ جو بھی آپ کی last degree ہیں تو ان کو اچھے سے تیار کر کے جائیں ان کے later question ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو عام question ہوتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ گیا جیسے آج کل مہنگائی کا بے روزگاری corruption محولیاتی مسائل اور عمران ہاں والا بھی ایک issue ہے out issue ہے کوئی police کے ساتھ بھی تھا تو یہ آپ کو سارا بتا ہونا چاہیے اور اس کا solution آپ نے ہر صورت میں جان کے جانا ہے اس کے علاوہ آپ کا شہر کا پرانا نام عام آبادی آپ کی history کیونکہ بھی سینسیزن نہیں ہوئی ہے تو اس کے related بھی آپ سے question پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ یہ چیزیں دیکھ کے جائیے گا تمام صبحوں کے بڑے چھوٹے نام جو ہیں دیکھ لیجے گا موجودہ government میں وزیراعظم صدر وزیراعالہ جو بھی ہیں justice کیوںکہ نئے آئے ہیں تو ان سب کا بھی نام آپ کو پتا ہونا چاہیے test point پہ آپ چلے جائیں تو ہم نے یہ کچھ highlight کی ہیں جیسا کہ current fair minister وغیرہ پاکستان current fair میں یہ جو highlight کی ہیں کوشش کریں ان کو پڑھ لیں اس کے علاوہ international current fair میں کوشش کریں ان کو پڑھ لیں تو کافی help ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی question آپ پوچھے ہو سکتا ہے وہ پوچھ لیں اس کے علاوہ جو ہے پاکستان study کے حوالے سے یہ ہم نے جو highlight کی ہیں کوشش کریں ان کو پڑھ لیں اور اس کے علاوہ capital آپ کو ہر صورت میں general knowledge میں جو ہے capital اور currencies آپ نے ہر صورت میں اچھے سے یاد کر کے جانیں اس کے لیٹر عام طور پہ question پوچھے جا سکتے ہیں پاکستان کا جو neighbors country ہیں اس حوالے سے تھوڑی بہت دیکھ کے جائے گا جو پیپر ہوا تھا اس کو تھوڑا بہت دیکھ لیجئے گا ریشیا یوکرینسی پیک جو بھی یہ issues آج کل چاہ رہے ہیں regime change والا عمرانہ والا issue یہ سمان ایشو آپ نے دیکھ کے جانے ہیں عبادی کے لحاظ سے چھوٹے بڑے ملک و دوسرے تیسے یہ چیزیں دیکھ لینا آپ کے علاقے میں کوئی بھی سیاسی شخصیت ہے اس کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے یا کوئی سیاسی واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو اہم organization ہے فیٹ آف سارک اور انڈیا میں جو جی ٹوانٹی کا اجلاس ہوا اس حوالے سے بھی دیکھ لیجئے گا پاکستان ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی کیونکہ یہ بڑا بیگ issue ہے پاکستان پانی کا issue انہی سو تیہتر کا آئین کی خوبیاں اور جو فیمس پرسنیلٹیز ہیں کہہ جائے ہیں اللہ مالکبال وغیرہ ان کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے گا چودہ نکات کہہ جائے ہیں کہ مجیب و رحمان کے بھی بعض دفعہ نکات کا پوچھا جاتا ہے پاکستان کے آئین کی خصوصیت وغیرہ اور آخر میں جب انٹریو ختم ہو جائے تو آپ نے انٹریو کرنے والے پینل کو اگر آپ کو کہتے ہیں جانے چلے جائیں تو آپ نے ان سے آرام سے کرسی سوٹے نہیں چیخیں نہیں کرسی کی نکال دینی کھینچ کے شکریہ کہیں تھینکیو بولیں اچھے سے مسکرات تھوڑا سا موں تھوڑا سا سے فورس کے ملازم ہیں تو دوبارہ لوٹ کر دیں اگر پین پینسل لکھنے والی چیز لیتی تو اس کو واپس کر دیں دور دروازہ کھول کر باہر آئیں اور دروازہ کو اسی طرح آرام کے ساتھ بند کر دیں آپ سے انٹریو دینا ہے تو اس نمبر پہ جو کوششن آپ سے پوچھے جائیں ضرور شیئر کریے گا تاکہ ہم آنے والے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اپنے دعاوں میں یارکھے گا آپ اس کو پی ڈیا میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں وانچہ آپ اس کو پی ڈیا میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پلیز آپ سنبر روکسٹ اپنی دعاوں میں یارکھے گا